خبر پاڑی سے ہے جہاں سوموار صبح ٹھانگر گاؤں میں ایک تیندوئے نے سات سال کے بچے پر حملہ کر دیا گھائل بچے کو ترنت اپچار کے لیے ہنس فاؤنڈیشن چلو سینڈ اوسط پولی لائیا گیا جہاں اسے ایمز ریفر کر دیا گیا ملی جانکاری کے انسار سات سال کا بچہ اپنی چار سال کی چھوٹی بہن کے ساتھ گھومنے گیا تھا اسی دوران اچانک تیندوئے نے بالک پر حملہ کر دیا یا بچے کے تاؤن احمد دکھاتے ہوئے کسی طرح کارتک کو تیندوئے کے جبڑے سے چھڑایا پوروگرام پردان سبودنےگی نے بتایا کہ گھٹنا شہ سیتر میں دہشت کا ماحول ہے انہیں پیلت پریوار کو معافضہ دینے کی مانگ کی ہے اس معاملے میں جلادیکاری ڈاکٹر آشیس چوہان نے ون بیباگ کو سلوگوں کی سرکشہ کے لیے قدم اٹھانے کے نردیش دیئے ہیں پوڑی سے مکش بچیتی کی ریپورٹ ہاں سویر ساڑک شہ ویدی کے قریب میرے چوٹے بھائی کے بچے دونوں بہن بھائی بھاہر آئے تھے ہیتوں میں گئے تھے اور لہٹے ہیتنے میں اس کو گلدار نے پکڑ لیا اور جب ان پر یہ ہلا ہوا دونوں بھائی بھائی انہوں پر تو اس کے ممی دوڑ کے آئے اس کے ممی نے دیکھا کہ کیا ہو رہا تو پھر دوسرا بھائی کو اللہ اللہ کر کے پھر دوسرا بھائی نے سنا کی کی کیوں چھلا رہے ہو آیا تو گلدار نے بچے کو پکڑ رکھا تھا اور اس نے بچے کا پیر پکڑ کے گلدار کو ادھر گلدار کھینچ رہا ادھر وہ پکڑ کے رکھا ہے پتھر سے مارا پھر بھائی بھائی چھوڑا اس کے بعد ہم اس کو لے کے ہاؤسپٹل گئے ہاؤسپٹلالوں نے بھی اس کو تھوڑا ٹریٹمنٹ کر کے ایمز میں ریفر کر رکھا ہے پہلے تو اس کو ریفر کیا گیا ہے جو بھی بچے کو خطرے سے باہر بتایا جا رہا ہے تو سے پرسلی ریفر کیا گیا ہے فردر ٹریٹمنٹ کے لئے سیکنڈلی اس پورے ایریا میں فورس کی ٹیم کو اس بات کے لئے نردیشت کیا گیا ہے اور جو بھی ان کے سفتی نظر یا ان کی گشت جو چیزیں تروا ہی جانئے ہیں اس کے لئے ڈریکشن دونے دیئے ہیں ساتھ ہی ڈیڈیشن ڈیپارٹمنٹ سے بھی کہا گیا ہے اور انہیں نردیشت کیا گیا ہے کہ کون کون سے سکونس کو بند کیا جانا ہے یا کونسی زبی پر پرکوشنس رکھے جانے ہیں تو سارے اسپیٹس کو ملے کور کرنے کوشش کریں جو یہ تتھے سمیان میں لا رہے ہیں جی شرچالے نہیں ہونا تو سمبندھ میں بیڈیو سے رپورٹ مہنگی جائے گی اور جی نہیں ہے تو ان کے کائنوں کی جانت بھی کی جائے گا سمبندھ میں سمبندھ میں